بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے سوال اور میں ہوں منیب فاروق تمام تر احتجاج تمام تر پروٹیسٹ کے درمیان پنجاب اسیمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے اور اس اجلاس کے اندر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کے حوالے سے سیشن بھی جاری رہا ادھر سنس ایملی کے میمبران نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا یعنی تمام ایم پی ایس صاحبان آج حلف اٹھا بیٹھے ہیں احتجاج ہر جگہ ہو رہا ہے اور احتجاج مینلی ہو رہا ہے دھاندلی کے اوپر یہ اس دھاندلی کی بات کی جاری ہے جسے کہا جارہا ہے کہ پاکستان کی انتخابی تاریخ کے اندر یہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی دھاندلی تھی پاکستان تحریک انصاف جو کہ اب اس کے میمبران سنی انتحاد کاؤنسل کے اندر شمولیت اختیار کر چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو وسیع پیمانے پر ہرانے کے لیے یہ دھاندلی کی گئی جو کلیم ہے پاکستان تحریک انصاف کا اگر اسینچلی دیکھ رہے تو اسے پاکستان تحریک انصاف ہی کہنا چاہیے ان کا کلیم یہ ہے کہ قومی اسیملی کی ایک سو اسی نشستیں وہ جیت چکے تھے دلچس بات یہ ہے کہ اگر نشستیں ایک سو اسی جیت چکے تھے تو نوے نشستیں اگر بائن لارڈ دیکھا جائے جن پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھاندلی کر کے ہرایا گیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نوے نشستوں میں سے کتنے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کانیڈیٹس تھے جنہوں نے انتہابی عزداری کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کوئی نہ کوئی درخواست دی اب تک کے ریکارڈ کے مطابق جو کہ بہت سی جگہوں پر اور بہت سے صحافیوں نے رپورٹ کیا ہے اس کے مطابق صرف پینتیس ایسی درخواستیں ہیں جو کسی نہ کسی مدے کو لے کر الیکشن کمیشن کے سامنے دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ نیاشنل اسیملی کے کانیڈیٹس کے حوالے سے دیگر ممبران کہاں ہیں انہوں نے یہ درخواستیں کیوں دائر نہیں کی یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر آپ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے آپ کو دھاندلی کر کے ہرایا ہے تو پھر ان کے خلاف تمام تر ثبوت یا تمام تر پروٹیسٹ وہ تو چلتا رہے گا لیکن ایک قانونی پروسس بھی ہے جو آپ نے ایڈاپٹ کرنا ہے آپ نے الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے آپ نے ٹریبیونلز کے پاس جانا ہے وہاں بات نہیں بنتی تو پھر آرٹیکل دو سو پچیس کے اندر آپ کو پتا ہے اس کے بعد دیریکٹ پیر آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں معاملے کو دے کر لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا جا رہا پنجاب کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں وزریعالہ نامزد ہو چکی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کمفٹیبل مجورٹی ہے ایس ای میٹر آف ٹائم کہ بہت جلد وہ اپنے عودے کا حلف بھی اٹھا لیں گی اتجاج ہر جگہ ہے لیکن رکھ کچھ نہیں رہا نظام چل رہا ہے نظام آگے کی طرف بڑھ رہا ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ریسنٹلی ایک سٹنٹ پل کیا جس میں بڑی وقلہ کی ٹیم موجود تھی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے بعد میں اس کے اوپر یو ٹرن بھی لیا گیا اور کہا گیا کہ ہم یہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو ملک کی مفاد میں نہیں ہوگا جو ملک کی مویشت کے مفاد میں نہیں ہوگا آئی ایم ایف پروگرام کی ملک کو ضرورت ہے ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی یہ کہتے ہیں اور گزشتہ روز میں انہوں نے ریپورٹر سے گفتگو کی جب غیر رسمی تو انہوں نے کہا اپنے ٹرائل سے پہلے کہ خط لکھ لیا گیا ہے اب تک تو پہنچ جانا چاہیے آئی ایم ایف کو یہ پیسے لے لیے تو یہ واپس کون کرے گا اس طرح کی باتیں وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایگزٹ سٹرٹیجی کیا ہے عمران خان صاحب کو کیا آنے والے چند دنوں کے اندر جو بہت سے لوگ لکھ بھی رہے ہیں کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو اڈیالا جیل سے نکال کر بنی گالا میں ہاؤس رسٹ کیا جائے یعنی اسے سب جیل قرار دیا جائے جس طرح محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو وہاں پر رکھا گیا ہے عمران خان صاحب کو بھی ایک جیسچر آف گوڈ ویل کے طور پر یہ ہو سکتا ہے ممکن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے اپنی کنوکشنز کے خلاف درخواستے بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہیں اور ان درخواستوں کے اوپر سمات بھی ہوگی پاکستان کی سیاست اب کس طرف جا رہی ہے بات کریں گے ہمارے صاحب موجود ہیں پاکستان تحریف سینئر رینما اور سینئر وکیل جناب احمد ویس صاحب بہت شکریہ آپ کا احمد ویس صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جناب ڈاکٹر تاریخ فضل چوری صاحب ایم ای ای الیکٹ ہوئے ہیں سابق فیڈل بنسٹر بھی ہیں پاکستان مسلملی دون سے تعلق ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ احمد ویس صاحب اب جہاں ہم جس جگہ کھڑے ہیں آپ کا احتجاج آپ کا پروٹیسٹ اپنی جگہ لیکن فرنکلی رکھ کچھ بھی نہیں رہا ہے عمران خان صاحب اب بھی جیل کے اندر ہے پارٹی تحریک انصاف سے اب سنی تحاد کانسل بن چکی ہے سنی تحاد کانسل کانسل کو ریزرڈ سیٹس ملتی ہے یا نہیں ملتی الیکشن کمیشنر ابھی تک اس کے پر انکنکلوسف ہے کوئی جواب ابھی تک کلیرٹی سے سامنے نہیں آیا تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کیا اگلے پانچ سال ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر محض احتجاج کرتے گزرے گی میرا خیال میں جو کچھ اس وقت ہوا ہے اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ جتنا انٹرنیشنل میڈیا بھی یہاں آیا ہوا تھا جو یہاں کے لوگوں نے بھی شورہ انگامہ کیا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ میسیف رگنگ جو ہے وہ یہاں پہ کی گئی ہے میں خود جس کیس کو ڈیل کر رہا ہوں ڈاکٹر یاسمن راشد کے کیس کو جو میاں نواز شریف کا حلقہ تھا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ رات کے گیارہ بجے کے قریب جب لاسٹ ریزلٹ جو انہوں نے یہاں سے انانس کیا اس کے مطابق تو آؤٹ اف 376 پولنگ سٹیشن 343 کے ریزلٹ آ چکے ہوئے تھے اور اس کے صرف 33 پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ باقی تھے 99,000 پلس میں یاسمن راشد کے ووٹ تھے اور 78,000 پلس میں میاں نواز شریف کے ووٹ تھے یہاں پہ روک دیا گیا اور ایک سینئر پولیس آفیسر جو ہے ان کے وہاں ریٹرننگ آفیسر کے کمرے کمرے میں گیا اور اس نے وہاں کے جو ایجنٹ تھے کیونکہ فارم 47 کی کمپائلنگ کا پروسس ہو رہا تھا اس کو نکال دیا گیا باہر اور اس کے بعد وہاں پہ گیارہ ساڑے گیا بجے رات کو وہ ریٹرننگ آفیسر غالباً اس نے دیفیوز کر دیا کہ میں فیبریکیٹی ریزلٹ نہیں بناوں گا اس کو اس کو بھی نکال دیا گیا اچھا جی اور ایک نیا آدھی رات کو ایک نیا ریٹرننگ آفیسر آیا اور اس کے بعد ریزلٹ کو ایناؤنسمنٹ اس کی بند ہو گئی اور دن کے بقے جب ریزلٹ ایناؤنس ہوا تو وہ ایک لاکھ انہ سی ہزار پلس ووٹ جو تھے وہ میاں نواز شریف کے تھے اور ایک لاکھ چار ہزار پلس ووٹ جو تھے وہ یاسمین راشد کے تھے اور اس میں انٹرسٹنگ کیز یہ ہے کہ وہ جو تھرٹی تھری پولنگ سٹیشن باقی تھے ان میں میاں نواز شریف کو ایک لاکھ ایک ہزار ووٹ پڑا پلس اور یاسمین راشد کو پچیس سو ووٹ پڑے ہیں آپ اندازہ لگائیے یہ صورتحال ہے یہ تو اس کو میں نے چیلنج بھی کیا ہوگا ہے بھی وہ میٹر جو آگے آئے گا نہیں بڑا ایمد ویسا اسنسلی یہی بات ہے سر اگر میں پوچھ پاؤں آپ سے جو بات جس طرح آپ نے اب یہ کیس کو آپ ڈیل کر رہے ہیں بلکل آپ کا رائٹ ہے اور اس کے اندر آپ کو بلکل کلیریٹی کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ آپ کو اپنا کیس ثابت بھی کرنا چاہیے فیصلہ بھی آنا چاہیے سوال یہی ہے کہ آپ اس کیس کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے کیس کو it's one of the cases جس کو آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں انتخابی عزدہ داری ہے کہ نہیں یہاں دھاندلی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے یہ آپ کی گریونسز ہیں سوال یہی ہے کہ وہ جو پچپن انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس ہیں آپ آئی ایم ایف سے تو کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ بھی موجود تھے وہاں کیلئے آڈٹ کروائے آئی ایم ایف پاکستان کے انتخابات کا جو پاکستان میں قانونی پروسس ہے وہ پچپن کنڈیٹس کیوں نہیں جارے الیکشن کمیشن کے پاس اپنے اپنے حلقے کے فارم فورٹی فائیو یا معاملات کو لے کے کیلئے دیکھیں ہمارے ساتھ یہ دھاندلی ہوئی ہے why only 35 where are the remaining 55 سر دیکھئے اب یہ مجھے exact figure معلوم نہیں ہے لیکن لوگ جاتا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اور بھی لوگ جا رہے ہیں وہاں تو بھرما رہے ہیں پرٹیشنز کا بچ سر یہ میں نے میری فائی کیا ہے سر آ دو تین جگہ سے سر کہ آپ کے independent جو back candidates ہیں وہ 35 سر جن کی ابھی تک گئی ہیں درخواستے including yours جو آپ کیس کے درید کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اب اس کے بعد یہ یہ کوئی جو امران خان نے وہاں پر بھی بات کی کیونکہ میں خود وہاں پہ اڈیالہ جیل میں موجود تھا جب یہ فیصلہ کیا گیا جی جی تو فیصلہ تو صرف اتنا تھا کہ کیونکہ یہ ٹیم جو ہے آئی ایم ایف کی یہ جب ایڈوانس کیے تھے انہوں نے فنڈ دینا تھا اس سے پہلے وہ بھی وہ یہاں پہ زمان پارک میں امران خان کو مل کے گئے تھے وہ لوگ اور ملنے کے بعد وہاں یہی بات ہوئی تھی کہ یہ ڈیموکریٹک پروسسس کے سر الیکشن کے تھو ایک تبدیلی آئے گی اور یہ اس کے باقی ہم اسے کنٹینجن کرتے ہیں اسے اس کے کنڈیشنل کرتے ہیں باقی دیے جائیں گے تو امران خان نے تو ایترہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے میسیو رگنگ ہوئی ہے اس کی آرڈٹ ریپورٹ لیں آپ اس کے بعد آپ جو مرضی کر رہے کریں اس میں کوئی برائی کی بات تو نہیں ہے برائی کی بات سوال یہ ہے کہ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کرے ہم تو صرف ایک اپنی پودشن کو بتا رہے ہیں میں اس پہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے کو بھی انکلوٹ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جون ابھی احمد عبیس صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے ہلکے کا بتایا کہ جی اس طرح ریزالٹ آئے پھر ریزالٹ روک لیے گئے اور اتنی میسیو لیول پر دھاندلی ہوئی ہے سوال وہی آ جاتا ہے کہ آپ نے حکومت کرنی ہے آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں پنجاب میں آپ کی وزارتِ اعلیٰ یعنی مریم نواز شریف صاحب بحال فٹا لیں گی ادھر شہباز شریف صاحب بن جائیں گے تحادی حکومت بن جائیں گے اخلاقی ایتھارٹی آپ کے پاس کتنی ہے یہ حکومت کرنے کی جب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آپ نے انہیں نوے سیٹوں پر رکھ کر کے ہرائے جتنا شور اور جتنی پٹیشنز دوہزارٹھارہ کے الیکشنز میں دھاندلی کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور ٹرائبونلز میں داخل کی گئیں وہ دوہزارٹھو بیس کے الیکشن میں داخل نہیں ہوئیں اس وقت اعتراضات دوہزارٹھو بیس کے الیکشن سے زیادہ تھے اپوزیشن اس وقت مکمل طور پہ بائیکارٹ کرنے کے پروگرام میں تھی کہ ہم دوہزارٹھارہ کی اسمبلی کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن پھر جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اپوزیشن نے ایک فیصلہ کیا اور ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنے بات یہ ہے کہ آپ کے پاس متعلقہ فورم موجود ہے اگلا سوال جو آپ نے کیا تھا احمد صاحب سے ایم ایف کے حوالے سے ان فورمز سے آپ کو ریلیف آج عدالتوں سے آپ کو ریلیف نہیں مل رہا کل واشیف صاحب کو سزائیں ہوئیں آج ریلیف مل ہے عمران خان صاحب کو کل سزائیں ہوئیں آج آپ کی زمانتیں ہو رہی ہیں ہمیں عدالتوں پر اس سے پہلے ہمیں بھی چلیں اپنے دور میں کبھی اعتراض رہا لیکن کیا قاسم سوری صاحب کا حلقہ ٹرائبونل نے نہیں کھولا بچار سزار کی وہاں سے جیلی ووٹیں ثابت چار سال سٹے پہ رہے بلکل ٹھیک قومی اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر چار سال سٹے پہ رہے تو بھائی آئی ایم ایف کو لکھنے سے یہ احمد صاحب سے بسات دیترام یہ ملک دشمنی ہے میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا پریس کانفیس میں کہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف ہم سے سیاسی جنگ لڑے ہم تیار ہیں ان فورم پر لڑنے کے لیے پاکستان سے نہ لڑے بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے الیکشن لڑا گیا اب یہ ایک ہلکے کی بات نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کے ہلکے کے اندر احمد عویس صاحب کہہ رہے یہ ایک سینئر پولیس افسر آئے انہوں نے بندوں کو باہر نکال دیا یہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب لڑے آن چودری صاحب کے خلاف وہاں پر بھی یہی ہے کہ ایک سینئر پولیس افسر نے کانڈیڈنٹس کو کوئی باہر نکال دیا اور ان کے ریزلٹ نہیں کمپائل ہونے دیا یہ نہیں ہونے دیا وہ نہیں ہونے دیا یہ ایک جگہ نہیں یہ بہت سی جگہوں پر یہ الزامات ہیں اور اس میں الزام سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ پوری ریاستی مشینری تھی جس نے آپ کو الیکشن جتوایا ویراز پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سب نہیں تھا دیکھیں میں کوئی چار الیکشن لڑ چکا ہوں بات یہ ہے کہ کسی بھی کینیڈیٹ کو اعتراض اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب میرا مد مقابل کینیڈیٹ کسی ایک جگہ کی اوپر بیٹھا ہو اور مجھے وہانہ جانے دیا جائے اگر ہمارا کوئی بھی کینیڈیٹ یاسمین راشد صاحب کے حلقے میں اس کمرے میں بیٹھا ہے جہاں پہ یاسمین راشد صاحبہ کو یا ان کے نومینی کو نہیں جانے دیا جارہا تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ زیادتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کسی جگہ کی اوپر کوئی بھی کینیڈیٹ موجود نہیں ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے حلقے میں بتیس کینیڈیٹ ہیں اسلامبال کے دوسرے حلقے میں اٹھتیس کینیڈیٹ ہیں ٹھیک ہے اب اٹھتیس بندے ایک کمرے میں گھو جائیں جہاں پہ چار بندے بیٹھے ہیں اور وہ اپنا فارم فورٹی فائیو لے رہے ہیں یا کوئی اور الیکشن کا کام کر رہے ہیں تو اٹھتیس بندے چار بندوں کو کام کرنے دیں گے ٹھیک یہ کومن سنس کی بات ہے نا ٹھیک اچھا پھر الیکشن کا دیکھیں ہر حلقے کے اندر ہر حلقے کے اندر اگر فرمولا یہ ہے یہاں تک کنیڈیٹ آئیں گے اب ہمیں میں آخری 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 ایک بات کہ ہمیں جس دن ہمارا ہو رہا تھا کانٹنگ ہو رہی تھی اس دن ایک مخصوص جگہ تک تمام کنیڈیٹس کو ایکسس الاؤ تھی کہ یہاں تک تمام کنیڈیٹ آئیں گے اور جو بھی کنیڈیٹ گیا وہاں تک گیا اس سے آگے اگر کوئی کنیڈیٹ گیا تو صرف میرا مخالف کنیڈیٹ شویب شاہن گیا جو اندر تک چلے گئے انہوں نے وہ پروسس بھی دیکھا سارا کو دیکھا میں نے نہیں دیکھا کسی اور کنیڈیٹ نہیں دیکھا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ آپ سنگل آؤٹ کر کے ایک ایک شکایت کو اگر آپ ڈسکس کرنا شکریہ نہیں نہیں میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا میں اوورال ایک پرسپشن بھی ہے نا صرف آپ کے ایک پر اوورال پرسپشن بھی ہے نا وہاں پہ جائیں اپنی شکایتیں لے کے جائیں اوورال پرسپشن یہ ہے کہ نہ بلے کا نشان موجود نہ بلے کا نشان موجود نہ جماعت کا لیڈر باہر ریاستی جبر بھی اپنے عروج پر اور پھر بھی تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے ایک سو اسی سیٹے جیتی ہے بٹ وہ سوال میں نے ان سے بھی کیا اور میں دوبارہ کروں گا کہ اگر آپ نے جیتی ہیں تو پھر آپ الیکشن کے پاس جائیں الیکشن کمیشن کے پاس اپنی عضو داری کے لے کر لیکن احمد عوی صاحب آپ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں ایک بات کا ریسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی انٹرسنگ بات کی کہا لگے کہ جی دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ ریٹرننگ آفیسر کمرے میں اگر دوسرا کینڈیٹ موجود نہیں تھا تو پھر ان کو نکال دیا تو پھر کیا ایسی بات ہو گئی یہ ریکوائرمنٹ آف لاؤ ہے یا قانون کی کتاب کو بار پھینک تو اٹھا کے سیکشن نائنٹی ٹو جو ہے نا الیکشن لاوز جی جی دوہزر سیونٹین جی جی وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے اس کا فارم فارٹی سیون کو جب آپ نے کمپائل کرنا ہے مکمل کرنا ہے تو ایٹ ہیس تو بی ان دی پریزنس اف دی کینڈیٹ آپ کینڈیٹ اگر آپ اگر کوئی آیا یہ نہیں آیا یہ کینڈیٹ وہاں پہ موجود تھا ان کا اگر اس کو نکال دیتے ہو تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہے احمد عوید صاحب ایک سو تیس کی بات کر رہے ہیں آپ اپنے ہلکے کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ ایک قانونی پرویشن کو بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کینڈیٹس کے سامنے ہوتا ہے جو آپ کا ایٹ دی اینڈ اف دی ریزرٹ کمپائلیشن ہے جی وہ کانسلیڈیشن ہے جسے فارم فورٹی ایٹ فورٹی نائن کہتے ہیں جب کینڈیٹس کو بقاعدہ نوٹس دے کے طلب کیا جاتا ہے ان کے سامنے جو ہے وہ کانسلیڈیشن ہوتا ہے وہ فورٹی ایٹ فورٹی نائن اس میں نہیں ہے یہ فورٹی اپنے ہلکے میں وہ سیکشن نائنٹی ایٹ ہے جہاں میرے مقرب کے لئے میں موجود نہیں تھا میں شکایت کر رہا ہوں آپ دیکھیں آپ ڈاکٹس صاحب ایک بات سنیے فارم فورٹی ایٹ فورٹی نائن سے پہلے فارم فورٹی سیون آتا ہے اور فارم فورٹی سیون کے لئے سیکشن نائنٹی ٹو ہے اس کی لینگویج پڑھ لیجیے آپ کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی وکیل کو یا کسی جورس کو انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل سیمپل لینگویج ہے جو آپ بھی پڑھیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہاں اس کے مضابع کیسا ہی ہونا ہے یہ قرون کی ریکوارمنٹ ہے لیکن ایک بات پہ تو میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو الزامات فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے بھی لگائے گئے فارم فورٹی فائیو کے باقیوں کے پاس نہیں ہیں کال ہم الیکشن کمیشن کے باہر گئے ہم نے اپنے فیصلے کی کاپی لی جس میں ہمارے الحمدللہ نوٹیفکیشن بہال ہوئے سارے وہاں پریس کانفرنس کی ہم نے سارے فارم فورٹی فائیو دکھائے وہاں پہ کہ ہمارے پاس موجود ہیں آپ کے پاس فارم فورٹی فائیو موجود ہیں سارے موجود ہیں یہ دیکھیں ملاب اگر تین سو اسی پولنگ سٹیشن ہے تو تین سو اسی نہیں ہوں گے تو تین سو تو ہوں گے کیونکہ بعض وقت کشی جگہ پولنگ سٹیشن سے آپ کے پاس ریزرل نہیں بھی آتا لیکن ایٹی پرسنٹ نینٹی پرسنٹ موجود ہوتے ہیں اور موجود ہیں کال دکھائیں ہم نے میڈیا پہ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الزام براہ الزام اس وقت تاک تحریک انصاف جو میڈیا کی اوپر لگا رہی ہے سوشل میڈیا کی اوپر جو پروپیگنڈا پھلایا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں نا انہی پائی ہوئی ہے وہ آپ متعلقہ فورمز کی اوپر لے کے جائیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہاں پتہ لگے جو لوگ بانکوں سے دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اچھے چلے بٹ بٹ ایک کنسنسس تو ہے نا کم ات کم احمد ویس صاحب آپ گئے ہیں لیکن آپ کے باقی انڈیپیننٹ کینڈیٹس جو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں دھاندلی کر کے ہرایا ان کو بھی پھر جانا چاہیے نا محض دھرنے سے یا آئی ایم ایف کو خط لکھ دینے کی بات سے تو انتخابی دھاندلی کی شکایت دور نہیں ہوگی میں اس کی ڈیزن تھا اس کا ڈیزن یہ تھا کہ آئی ایم ایف کا جو چارٹر ہے اس میں ہے کہ وہ صرف فنڈ وہاں کرتے ہیں جہاں پہ ڈیموکرسی ہے ڈیموکرسی کو چلانے کے لیے الیکشن is the only answer اور جہاں پہ الیکشن رگ ہو گیا تھا ڈیموکرسی نہیں ہوئی ڈیموکرسی آگیا اب اگر جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور ان سے وہ مل کے گئے ہیں وہ جھوٹ کہ آپ کا خیال ہے کہ امران خان آپ جھوٹ بولے کہ جی بڑے چھے الیکشن ہو گئے انہوں نے جو ہوئی ہے وہ بتا دی سر بسادر امران خان صاحب کی امران خان صاحب کے لیٹر کی تو ضرورت بھی نہیں ہے ضرورت بھی نہیں ہے امران خان صاحب بتا دیتا ہوں سوٹی سی بات آر سر جمہوریت ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں پتا ہے الیکشن 18 کا بھی ہمیں پتا ہے 20 کا بھی پتا ہے 13 کا بھی پتا ہے 8 کا بھی پتا ہے لیکن گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ آپ کا الیکشن یا جمہوری عمل میں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے ہاں خط لکھنے سے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کے معاہدے ہیں وہ سارے بند کر دیں پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیں ٹھیک میں اپنے دونوں معزوز مہمانوں کا ہمیں ایک بریک شامل کرتے ہیں ذرا اس کو انلائز بھی کیا جائے کہ پاکستان میں الیکشنز ہو گئے حکومتیں بننے جا رہی ہیں پنجاب میں بالکل بننے کے قریب ہے سیاست ہوگی کیا معاملہ چلے گا کیا صرف سڑک پر اتجاج ہوگا ایوان میں بھی ہوگا اس سے حکومت کو کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا ایک بریک بات داندلی کا شو شرابہ موجود ہے اتجاج بھی ہے لیکن حکومت بھی بننے کے قریب ہے پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے کے لیے مرحب نواز شریف صاحبہ تقریباً تیار ہے اور سند اسیملی کے اندر بھی کچھ ایسے ہی مناظر ہیں وفاق کے اندر حکومت بننے کے قریب ہے اتجاج ہو رہا ہے لیکن معاملات بھی آگے چل رہے ہیں دوسری طرف یہ کہ عمران خان صاحب پابندے سلاسل ہے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے حوالے سے بڑا بیکلاش آیا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے ان کی سیاست کے اوپر جو دھاندلی کا بیانیاں ہے وہ زور پکڑ رہا ہے یا ایک جگہ پر آ کر سٹیٹک ہو گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور کیا عمران خان کے لیے یا ان کی جماعت کے لیے آنے والے کچھ دنوں کے اندر کوئی نیا راستہ کھل سکتا ہے یا یہاں پر بھی پوزیشن سٹیٹس کو کی ہی رہے گی یہ تمام باتیں ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد مالک صاحبی ہیں بہت شکریہ مالک صاحب آپ کا جناب عطر قادمی صاحب اگین پاکستان کا پاکستان کے بڑی صاحبی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ مالک صاحب سب سے پہلے سر آپ سے ہی میں آواز کروں گا آپ کے خیال میں جس طرح سے ہم چیزوں کو جس طرح سے ایک دفعہ انتخابات ہوئے بڑا میرے خیال میں ان نرونگ قسم کا ایکسپیرینس تھا پی ایم ایل این کے لیے بھی خیر وہ تقریباً اگر ہم دس بارہ دن اب آگے آ چکے ہیں تو شاید کچھ تھوڑی سی چیزیں سیٹل بھی ہو رہی ہیں پنجاب کے اندر وہ ایک کمفٹیبل مجارٹی لے چکے ہیں وفاق کے اندر معاملات تقریباً سٹیچ اپ ہو چکے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ زور ٹوٹ گیا ہے اس تمام تر شور کا جو کہ ایک دفعہ بہت زیادہ ہوا انتخابات کے بعد دیکھیں پہلی بات یہ ہوتی جب کوئی بھی جماعت چاہے احتجاج کر کے یا احتجاجی طور پہ پارلیمان کے اندر چلا جائے تو آدھا تو زور وہی ٹوٹتا ہے بکوز وہ ایک ایگمیشن ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وہ سٹریٹ پاور نہیں ہے یا ہمارے پاس وہ لگشری نہیں ہے اس سٹریٹ پاور کو لانے کی باہر جس کی بیسس پہ کہ ہم ایک فورس چینج کر سکیں پیپلز پارٹی کہ اب سن میں چلے جائیں تو جو دوسری جائے لوگ ہیں وہ بے بڑا احتجاج ہو رہے ہیں لیکن we don't expect that to change یہاں بھی پی ٹی آئی کا سب سے امپورٹن چیز تھی کہ پی ٹی آئی کیا سوچتی ہے جب پی ٹی آئی پارلیمان میں آرہی ہے تو آئی تنگ یہ آدھا آدھا زور تو وہی پر ٹوٹ گیا آئی اور جو حالات ہیں آئی تنک سارے ریلائز کر رہے ہیں کہ پارلیمان کے نظر بہت سو دیکھیں گے لیکن اگر ہمیں سٹریٹ پر وہ نظر نہیں آتا کیونکہ نو میئی کے بعد جو ریاست کا ریاکشن تھا جو سختی ہیں اور بہت زیادہ میں کہتا ہوں انکسپٹیبل لیبل کے اوپر جو پرسیکوشن ہوئی ہے وہ بھی پری الیکشن اور اس کے اگرینس ہم نے بیکٹلاش ووٹر کا دیکھا روز وہ ووٹر خاموسی سے آکے وول ڈال سکتا ہے اس لئے اس نے بدلہ لے گیا مجھے اب یہ لگتا ہے کہ شورو ہوگا بہت ہوگا پارلیمان کے اندر آپ کو بہت ہنگامیں نظر آئیں گے شاید بہت سی سی سیشن کی پروسیدنگز بڑے دن ضائع بھی ہوں دیس تھمپنگ اس میں لیکن مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام ابھی چلے گا اس میں بہت زیادہ انویسمنٹ ہوگی ہوئی ہے ریاستی ادارہ انہیں بہت بوجھ اٹھا لیا ہے لوگ یہاں تک کومن پرسیپشن یہ ہے کہ نہ یہ امران کے حق میں ووٹ پڑا ہے نہ نواز شریف کے خلاف کہیں پہ ووٹ پڑا ہے یا زداری صاحب کے یہ ووٹ فوج کے خلاف پڑا ہے سو اب اتنی جب سسٹم میں ویسٹ ہو جائیں ریاستی ادارے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سسٹم کو منیمم کچھ حرصہ چلایا جائے گا پی ایم ایل ایل نے پوری کوشش کی اپنی جان بچانے کی کہ سنٹر میں ہمیں یا حکومت ہم بنائیں ہم پجاب میں خوش ہیں اور اگر بنائیں تو کم از کم پیپلز پارٹی بیجنل کوالیشن پارٹنر ہو پیپلز پارٹی نے پریشر لے لیا پاورز دیک بی کا اور معاملہ لٹکا دیا پی ایم ایل ایل کو واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ سنٹر میں گورنمنٹ نہیں بنائیں گے تو پنجاب کو بھول جائے پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ کا کریئر لانچ ہونا تھا تو نیا صاحب ایتھنگ دیکھنگ مجھے ابھی نظام دو سال تو چلتا نظر آتا ہے to be very honest اور ایتھنگ اگر دو سال کے اندر انہوں نے وہ ریفارم میریز لے لیے جن کا بہت ضرورت ہے اینرڈی کے بارے میں خاص طور پر تو پھر ایک ٹرینڈ شاید آستہ 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 پوزیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا پھر ایک ٹھراو آ جائے گا لیکن یہ اگلے چھے ماہ بہت critically important ہے کہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں نا اگر تو ان لوگوں نے they hit the deck running اور ریفارمز کرنے شروع کی بہت بیک لائچ گالی گلوز لوگوں سے پڑھیں گی لیکن چیزیں ہو گی اور سب سے critical decision جو ان کو لینا ہوگا وہ فنانس منسٹر کا ہے اگر دار صاحب بنتے ہیں فنانس منسٹر تو آپ دیکھ لیجئے گا ایسا ایف سی سے confrontation شروع ہوگی اور یہ معاملات sooner than later والا کام ہوگا پھر مجھے یہ معاملات بہت دیر چلتا نظر نہیں آتا لیکن اگر فنانس منسٹر کوئی non-controversial اور اور ہوا جو ایک ہائیبرد سسٹم میں چلنے کا اہل ہوگا تو we might be seeing more positive picture ہائیبرد سسٹم کی بات کی ہے اثر کازمی صاحب I always believe somehow اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے لیکن میرا opinion یہ ہے کہ شاید ہائیبرد نظام کا یہ ایک advanced version ہے جسے ہم pro max version کہہ رہے ہیں وہ آ رہا ہے اس نظام کے اندر جہاں شور مچا جس طرح مالک صاحب نے بھی فرمایا کہ زور اتنا تو ٹوٹ جاتا ہے یا 2018 میں بھی ٹوٹ گیا تھا جب جماعتیں پارلیمان کے اندر آ گئیں اب جماعتیں پارلیمان کے اندر آ رہی ہیں پی ٹی آئی بھی آ رہی ہیں ایسی صورتحال میں آپ کے نزدیک کیا تحریک انصاف نے سمہاو یہ سیٹل کر لیا ہے خود کو کہ ٹھیک ہے جی جو بھی حالات ہے ہمارا کلیم ایک سوسی سیٹو کا رہے گا انتخابی عزداری 35 پر درج کی گئی ہے لیکن ہم نے خیبر پختونخواہ کے اندر خود کو مضبوط رکھنا ہے اور یہاں پر شرف شور مچانا ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ سٹرٹیجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی دیکھیں خیبر پختونخواہ میں ان کی یقیناً کوشش ہے کہ وہ وہاں پہ حکومت بنائیں اور اپنا منڈٹ وہاں پہ سیکیور کریں جہاں تک وفاق کی بات ہے دیکھیں اس وقت جو ملک کی معاشی آلت ہے کسی کی بھی حکومت بنے گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ اگلے چھے مہینے آٹھ میں نہیں یا ایون ایک سال میں عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں گے ہو سکتا ہے وہ کوئی سٹیپس لے لیں تو ایسی صورت میں آپ کا پارلیمنٹ میں ہونا ہر چیز میں ان کی مخالفت کرنا حکومت کی اور حکومت کا ڈیلیور نہ کر پانا اس سے سیاسی فائدہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا اور حکومت کے مخالفین کو ہوگا اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ جس طرح سے حکومت آئی ہے دوزار اٹھارہ میں ایک پاپلر ویپ تھی وہ بڑے بڑے جلسے کر کے آئے تھے وہ یہ تاثر نہیں تھا کہ وہ پورا الیکشن چوری کر کے آئے ہیں کچھ چیزوں کے حوالے سے تاثر تھا کچھ الزامات بھی لگتے تھے لیکن اس دفعہ جو صورتحال ہے مریم بی بی کی اپنی جو سیٹ ہے وہ متنازع ہے پی پی وان فائیف نائن والی وہ جو وہاں پہ مہر شرافت فارم فورٹی فائیف اٹھا کے پھر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں جیتا ہوں میاں صاحب جو ہے اچانک ایک دم سے بیک راؤن میں چلے گئے بلاول صاحب کا کیا بیانیاں تھا وہ کس کے خلاف ووٹ لیتے رہے اب وہ آ کے اس حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے تو میرے خیال میں یہ جو چہرے ہیں یہ ان کا دوبارہ واپس آنا کتن جو ہے وہ جن انہیں بوجھ اٹھایا ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے نہیں یہ لوگ اس قابل ہیں کہ یہ آگے جا کے کسی اور کا بوجھ اٹھا سکیں گے آپ جہاں پہ مالک صاحب نے نو مہی کا بھی ذکر کیا اور بالکل رائٹ لی پوائنٹ آڈ کیا کہ اس کے بعد وہ جو اتجاج والی صورتحال ہے شاید وہ اس طرح نہ ہو لیکن وہ جو نو مہی کا بدقسمت واقعہ تھا جب ان لوگوں نے اس کو سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی تو ان کی پوپلیریٹی کا پندازہ اس سے لگا لیں کہ وہ جو نو مہی ہے اس کو بھی لوگوں نے ٹوٹلی ڈس رگارڈ کر دیا اس کو بھی انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے بنیادی طور پر نون لیگ نے اس کو اپنا سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی لوگوں نے وہ بھی نہیں مانا تو مجھے لگتا ہے بڑا یہ ایک انپریسیڈنٹیڈ سی صورتحال ہے لیکن یہ وہ چہریں ہیں جن سے عوام حال میں مایوس ہو چکی ہے اب مستقبل قریب میں یہ کیا کریں گے یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی یہ چیزوں کو ٹانر راؤنڈ کرتے ہیں تاریخی طور پر ایک اور بات بھی ہے کہ دوہزار اٹھارہ تخابات ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھی میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے ان کی سابزادی اس وقت جیل میں تھی بعد میں سابزادی کی بیل ہوئی میاں نواز شریف صاحب کو بارحال بعد میں ایک ارینجمنٹ ہوا ان کو ملک سے باہر بجوا دیا گیا آج صورتحال کیا ہے کیا عمران خان صاحب کوئی ایسا ریلیف مل سکتا ہے بریک کے بعد میں بات کریں گے پالیسی بدل بھی جاتی ہے مارک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ فرق پڑ سکتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ برطاؤں میں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں فرق آ سکتا ہے عمران خان صاحب کو ایک بہتر جیسٹر دینے کے لیے بنی گالا میں شفٹ کیا جا سکتا ہے اسے سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے یہ ممکنات میں سے ہے یا نہیں ہے کنسیڈرنگ کہ عمران خان صاحب تو اب بھی کوئی ایم ایف کو لٹر لکھ دے یہ کر دے وہ وہ کر دے نو مئی فالس فلیگ آپریشن ہے with all this کیا ریلیف ممکن ہے اس ٹائپ کا عمران خان صاحب کے لیے بڑی انٹرسنگ بات آپ نے کیا میں دور باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ کہ آپ نے پہلے کومنٹ دیا کہ عمران خان چاہت باہر اگر ان کو بھی آفر ہو کچھ ہو پہلی بات ہے کہ عمران خان جائیں گے نہیں اور ان کو یہ نظر آگیا ہے کہ اگر ان کے بیانیے میں ذرا سا بھی محسوس ہوا کہ وہ کامپرمائز کر رہے ہیں تو جتا ان کا سپورٹ بیس ہے بڑا سیریسلی ڈیمیج ہوگا کچھ کافی ارد سے پہلے میری کچھ بڑے ریلیونٹ لوگوں سے پاورس دیڈی میں سے بات ہو رہی تھی اور میں ہم سے پوچھا تھا کہ عمران خان باہر جانے کیوں نہیں دیتے تو بڑی فریکٹیکل بات کی بڑے ریلیونٹ آدمی نے اس نے کہا دیکھیں آپ عجیب باتیں کرتے ہیں دیوانوالی باہر اگر جاتے ہیں تو باہر کے جتنا ایکسپیکٹ بلوک ہے وہ 99.9% عمران خان صاحب کو سپوٹا رہے جتنے ایکسپیکٹ بیٹھے ہیں دوسرا وہ بڑا ویل فنڈیڈ ہے پیسے بھی ہیں سب کچھ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بٹھا دیں یورپ میں یا امریکہ میں جہاں ملینز آب ڈالرز کا ایک پاس وارچیسٹ ہو ایک کمیٹڈ ان کے پاس کمیونٹی ہو اور انٹرنیشنل میڈیا سب کچھ ہو ہم کیوں کریں گے ایسی کیوں کریں گے کیوں کریں گے تو اس لیے وہ تو مجھے آفر آتی بھی نظر دینی آتی اور اگر آئے گی بھی تو امریکہ خان اس کو ایکسپ کریں گے ابھی دو دن دن پہلے بھی میں نے اپنے پروگرام میں دیئے بات کی تھی کہ بڑی لے دے ہوئی اور دو سکولز آب تھوٹ ہیں ایک تھا کہ اب ہمیں کسیلیٹیز ریلیف دینی چاہیے اور ایک سکول آتھارسکل یہ پوست کرتا تھا یہ کہ جب بھی ریلیف دیتے ہیں امریکہ خان صاحب کرے ہوئی یا اور سخت ہو جاتا ہے اور خاص طور پر الیکشن کے بعد جو انہوں نے اتنا سرپرائیز بکٹری اتنی بڑی کی ہے کہ تمام اندازہ والتادمی ہیں on their head تو اب تو بالکل وہ ایک ہیڈی انوائرمنٹ میں ہے وہ تو بالکل نہیں ہوگے پھر جب گھنڈاپور صاحب پوائنٹ ہوئے تو وہ اس کو اور تکتیت بھی نہیں کہ دیکھیں انہوں نے تو اٹھینگا دکھایا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا یہ لیں میں نے ایسا بندہ لگا دیا ہے جو میرے نائنز کا بھی ایشو ہے باقی بھی ہیں بٹ this is my message اور ہم نے ایک لئے اس کا جواب بھی دیکھا جب عذاب کے پھر ریلیفتاری کے وارنٹس ایشو کر دی ایشو یہ ہے کہ جی اس وقت پھر یہ فیصلہ ہوا کہ پارٹی کو ریلیف دی جائے ٹکڑوں میں خواتین ہیں ان کو شاید چھوڑ دیا جائے پارٹی کو ایک ریلیف دیں چھوٹی چھوٹی تاکہ پارٹی کے اندر بھی ایک پریشر بنے اپنے چیئمن پر کہ دیکھیں جی تھوڑا سا بلڈ اپ ہونے دیں یہ پارٹی ٹھیک ہوگی تو آگے چیزیں بھی بدلیں گی اب جب یہ آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں گے وہ ابھی بھی ہر چیز کو اپنی سوچتے ہیں میں خیال ہم جو عمران خان ایک ایلیمنٹ ہے بسین میکنگ میں وہ اتھوڑا سا سٹرونگ ہو گیا ہے اس چیز کے بعد لیکن مریف اصل چیز دیکھیں یہ اصل چیز حقیقت کے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک کانفلکٹ ہے پرسنالیٹیز کا بھی اور ہسٹری ہے وہیں عمران خان اور آرمی چیف کے دمیان میں ناؤ مئی تک ایک تاثر کامل دیئی تھا کہ یہ دو انڈیویجولز کا کانفلکٹ ہے ناؤ مئی بدقسمت چیز ہوئی بہت واقعہ خوفناک ہوا اس کے بعد عمران خان ورسس انسٹیوشن کا تاثر بن گیا اصل چیز یہ ہے کہ دو لوگ ہیں یہ اگر دونوں اپنی پرسنالیٹی کے اگینس فیصلے لیں گے تب چیزیں ریلیف شاہ اس میں بنے گی ایک عمران خان ہے ایک آرمی چیف ہے یہ ہے اصل حقیقت ورنہ مجھے یہ چیز اور کوئی بہتری ہوتی نظر نہیں آتی یہ جب تک یہ دو لوگوں کا رویہ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں بدلے گا میرا خیال ہے تب تک خان صاحب کی جو مشکلات ہیں اور میں اضافہ مجھے نظر آتا ہوتا نظر آتا ہے اور میں دونوں کے رویہ بدلنے کی بات کر رہا بلکل ٹھیک مجھے مشکلات میں اضافہ ہی نظر آتا ہے کم نہیں ہوگا بلکل اترکازمی صاحب ایک یہ بھی ہے نا کہ دیکھئے یہ بات ہر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا میں خود بھی کرتا رہا کہ نہیں تمام تر مقبولیت سب کچھ اس کے باوجود ووٹر بھی خراب ہوا وہ نکلا اس نے بلے کا نشان نہ ہونے کے باوجود نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر ووٹ ڈالا مہر لگائی لیکن حکومت وفاق میں پھر بھی نہیں بن پا رہی ان کا کلیم یہ ہے کہ ہمیں 180 نشستے جیتے ہیں جو بھی کچھ ہے پنجاب میں ان کی حکومت نہیں بن رہی وفاق میں ان کی حکومت نہیں بن رہی سو ایٹ ڈی اینڈ آؤ دے ووٹر نے بھی سفر کیا کیا کچھ فرق آپ کے نزدیک آئے گا یا آپ بھی انڈورس کریں گے اس پوائنٹ آف یو کو جو مالک صاحب کا ہے کہ جی نہیں جب تک یہ معاملہ بڑے لوگوں کے بیچ میں سیٹل نہیں ہوگا ریلیف یا کوئی نیا رستہ کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دیکھیں بڑے لوگوں کی باتیں تو بڑے لوگ جانے اب میں تو چھوٹا سا بندہ میں صرف یہ کہوں گا کہ جو عام ووٹر ہے اس نے جن حالات میں باہر نکل کے ووٹ ڈالا اس نے ایک اپنا چھوٹے سی ووٹ کی طاقت سے بہت بڑا پیغام دی اب پیغام کوئی سمجھے یا نہ سمجھے یہ ان کی مرضی چاہ خان صاحب ہو جائیں یا کوئی اور ہو جائے ابھی سب لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے چیزوں کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے ایک دیکھیں ایک term use ہوتی ہے generational wealth کہ آپ اتنی wealth create کر دیں کہ وہ آگے والی generations تک چلتی ہے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اس کے بھی consequences generational ہیں آپ دیکھ لیں کہ نوجوان اس وقت کیا سوچ رہا ہے جو بائر نکل کے جس نے ووٹ ڈالا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ دو چار سالوں میں ختم ہو جائے گا شہباز شریف صاحب کچھ ڈیلیور کر دیں گے اور ایسا کوئی miracle ہو جائے گا اور یہ ساری لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اب بات ہلکے کی اور اس سیاست سے آگے نکل چکی ہے جس آپ لاہور کی مثال لے لیں آپ خود لاہور میں 31 انتخابی نشان تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اس طرح لے کے جانا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان شورٹ مجھے کوئی صورتحال بہتر ہوتی بھی نظر نہیں آرہی لیکن کسی بھی معاشرے کے اندر زیادہ دیر آپ ٹائڈ کی اگینس نہیں چل سکتے انلیس کہ آپ بلکل ہی کہہ دیں کہ ہم شمالی کوریاں ہیں اور اس طرح کا کوئی نظام آ جائے ادروائز مجھے یہ زیادہ چیزیں زیادہ دیر سسٹین نہیں ہوں گی اور دوسرا پھر جو جن کے سر کے اوپر اس وقت بوجھ ہے جس طرح پی ڈی ایم کے جو سابقہ پی ڈی ایم اور موجودہ جو بھی اتحاد ہے ان کے اوپر وہ کیا ان کے پیچھے اتنی عوام کی تائید ہے کہ وہ کوئی کشن فرام کر سکے میرے خیال میں سب سے بڑا فیلئر یہ ہے ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہوتا ہے بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے خلاب بات کرتے ہیں جس طرح میاں صاحب تھے کیوں نہیں یہ تین برس کوئی اس قسم کی ویو کریئٹ کر سکے کیونکہ یہ جو عوام تھی اس کا جو بڑا چنک ہے وہ اپنے ساتھ نہیں ملا سکے اپنا بیانیاں ان کو نہیں بیٹ سکے تو وہ کشن تھا وہ کشن ختم ہو چکا ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے وہ آپ کو ان انتخابات میں بھی نظر آیا تو میرے خیال میں اس کے بغیر سسٹین کرنا سب کے لیے کوئی زیادہ آسان نہیں ہوگا زیادہ دیر کے لیے بہت شکریہ جناب محمد مالک صاحب اور عطر قازمی صاحب آپ کا پروگرام اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ